افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے وہاں کے ہومینیٹیرین کرائسس کو دور کرنے کے لیے اور اکنومک کلیپس سے افغان لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی اقوام متحدہ کے فورم پر وزیراعظم نے آواز اٹھائی میں نے مختلف وزرہ خارجہ سے بات کی اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انیس دسمبر کو ایک اکتالیس سال بعد اوائیسی کا ہنگامی ایکسٹر آرڈنری اجلاس کیا جس میں کہ اوائیسی کے وزرہ خارجہ کو مدود کیا گیا تیس کے لگ بھگ وزرہ خارجہ اس میں آئے جس میں فورم منسٹرز بھی تھے اور ڈیپٹی فورم منسٹرز بھی تھے مختلف ممالک کے جس میں پی فائیف کنٹریز ہیں یورپین یونین ہے اور ممالک ہیں جرمنی کینیڈا آسٹریلیا اپورٹنٹنٹریز ان کے سپیشل ریپیزنٹیٹیز آن افغانستان بھی آئے مقصد کیا تھا کہ افغان عوام کو بچیوں کو خواتین کو محفوظ کیا جائے ان کی جو اس وقت جو غلط کے اپنا جو غزا کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے اور سردی کے عالم میں ان کو پرٹیکٹ کیا جائے اللہ کی فضل و کرم سے ہم ایک سپیشل اوائی سی اسلامی ڈیولمنٹ بینڈ کے تحت ایک ٹرس بنانے میں کامیاب ہو گئے اللہ کی فضل و کرم سے ہم ایک سپیشل انوائی آف تی اوائی سی ڈیڈی کےٹی ٹو افغانستان اس کو نام دف کرنے میں کامیاب ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم انٹرناشنل کمیونٹی کی توجہ جو کہ نہیں تھی اس کو مفضول کرانے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس اجلاس کے بعد سلامتی کاؤنسل کا ایک اجلاس ہوا جس میں ایک متفقہ قرارداد جو امریکہ نے موف کی سب نے تائٹ کی اس کو پاس کروانے میں کامیابی ہوئی اور اس میں کیا ہے کہ جو سینکشنز کی قدغن لگی ہوئی تھی ہمینٹیرین اسسسٹنز کے لیے اس میں نرمی کا اعلان کیا گیا نرمی کا اعلان کیا گیا اور اب وہاں جو چیزیں ہیں وہ پہنچنی شروع ہو جائیں گی پاکستان نے جو اناؤنس کیا تھا اس کی پہلی کھیپ وہاں پہنچ چکی ہے اب سوال کا دوسرا حصہ آپ نے بورڈر سے بات کی ہے دیکھئے جو بورڈر کو فینس کیا جا رہا ہے پاکستان کے بورڈر کو اس پہ تقریباً چرانویں پچانویں فیصد کا مکمل ہو چکا ہے دوہزار سترہ سے شروع ہوا اور اب جو پچانویں